جب کشمیر کے کسی بھی کونے سے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو جناب ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بولیں خاص کر رامبن سے اگر آپ اس ویڈیو کو واج کر رہے ہیں تو جناب رامبن کی ایک یوفتی جن کا نام شیناز ہے اور آج سے یہ کہیں کہ دس سال پہلے ان کی جو وہ شادی ہوئی تھی لیکن جب شادی ہوئی تو پریوار میں خوشیاں تھی لیکن اس کے بعد ناجہ نے کیا بجا رہی کہ جب ان کے گھر میں کوئی بھی بچہ نہیں ہوا تو اس کے بعد پتی نے جو وہ ان کا ساتھ چھوڑ دیا آج جمہوں میں مندیروں کے شہر جمہوں میں یہاں پر پہنچی ہیں اور ان کے دورہ ایک یہ کہیں کہ ریڈی یہاں پر لگائی گئی ہے لیکن آپ سبھی لوگوں کے سپورٹ کی سمیہ بہت ضرورت ہے اور یہ ہمارے ساتھ شیناز یہ ہیں جو کہ جم کشمیر کے ایک دور دراز زلہ رامبر سے تعلق رکھتی ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب ان کے پتی نے ان کا ساتھ چھوڑا ہے تو اس کے بعد گزارہ کر رہا جب ان کا مشکل ہوا تو جناب اس کے بعد انہوں نے خود یہ جو ہوا یہ ایک ریڈی یہاں پر جو ہوا چلانا شروع کی ہے لیکن اگر آپ بھی جناب جمہوں میں آتے ہیں تو مہاراجہ ہری سنگھ پارک کے پاس یہ ان کی ریڈی ہے لیکن ایک بار یہاں کا جوس جو ہوا ضرور پی جئے گا انہی سے بات کریں گے سب سے پہلے تو شیناز جی سلیوٹ ہے آپ کو بہت بہت شکریہ سر آپ کا آپ یہاں پہ آئے آپ نے میرا حوصلہ بڑھایا تو میرے لئے یہ بھی بہت 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 زیادہ ہے رامبن کے کون سے کونے سے تعلق رکھتی ہیں سر میں ڈسٹک میرا رامبن ہے اور ویلیج میرا مہاکنڈ ہے جی جی وہاں سے مطلب میں ادھر کی رہنے والی اور میں دس سال سے جمہوں میں رہ رہی ہوں ایسا آپ کون سے آپ کی زندگی میں موڈ آیا کہ آپ یہ ریڈی لگانے کر مجور ہوگئے سر میں مقصد تھا میرا جمہوں آنے کا میری شادی ہوئی تھی تو وہ نہیں چل پائی تو اس کے کارن سے میں جمہوں آئی تھی اپنے ہزبین کے ساتھ میں لیکن شادی نہیں چل پائی وہ ٹوٹ گئی لیکن میں جمہوں میں ہی رہ گئی جی کیوں ٹوٹی کیا بجا رہ گئی سر مطلب میرے بچے نہیں ہو سکتے ہیں اس کے کارن سے میرا رشتہ ٹوٹا تھا تو بس تب سے میں سٹرگل کر رہی ہوں باہر کیا سے لگا آپ کو یہ ریڈی لگانے چاہئے میں نے پرائیوٹ جوپس وغیرہ کافی کی شوشل میڈیا پہ بھی کام کیا اپنا یوٹیوب چائنل بنایا لیکن وہاں سے بھی کوئی رسپونس مجھے نہیں ملا تو اس لئے یوٹیوب کا مجھے کافی تھا کہ اس پہ کوئی رسپونس مجھے ملے گا میری روزی روٹی وہاں سے چلے گی لیکن وہ نہیں چلی تو پھر اس کے بعد میرے کو میں نے سوچا کہ آپ مجھے یہاں پہ کام کرنا چاہئے اس لئے میں نے آج یہاں پہ اپنا جوس کھولا ہے جوس میں مسمی کا جوس ہے فلال کے لئے اور وارٹر ملین ہے تو اور یہ ہے پوائن اپل ہے مسمی کا جوس پچاس روپے وارٹر ملین جو ہے وہ تیس روپے ہے پوائن اپل اس ہی روپے ہے ٹائمنگ کیا رکھی ہے ٹائمنگ آج سے ہی میں نے سٹارٹ کیا صبح آئی تھی میں گیارہ وجہ یہاں پہ ابھی دیکھو شام تک کتنی وجہ تک ابھی فلال کوئی نہیں ایک دو کسٹمر آئے تھے بس ابھی فلال کوئی نہیں آئے کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو خاص کر جمو کشمیر اور رامبن سے اگر کوئی ویڈیو دیکھ رہا تو اس کے لئے کیا کہنا چاہیں گے بس میں رامبن والوں کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی ہاں ادھر جو جمو میں رہتے ہیں ان کو میں یہی کہوں گے اس تائم پہ گرمی ہے آئیے آپ یہاں پہ پارک میں آتے ہیں یہاں پہ آئیے میری ریڈی پہ جوس پیجئے گا یوں کہ یہاں پہ آپ کو فریش ملے گا کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی اس میں تو میرا بھی کہیں نہ کہیں حوصلہ بڑے گا اور آپ بھی اپنے انرجی بڑھائیں جو سپیک ہے گر میں کون کون ہے آپ کے میں یہاں پہ اکیلی رہتی ہوں گر میں میرے ڈیڈی ہے ممہ نہیں ہے ممہ کو دس سال ہوگے ڈیتھ ہو تو میرے بھائی ہیں میری بہنیں ہیں یہ ریڈی کھولنے کے لئے کسی کا سپورٹ لیا آپ نے یا خود ہی کیا سکتا ہے نہیں سر میں نے خود سے کیا کسی کا سپورٹ نہیں مجھے اب بھی تک مطلب شادی کے بعد کسی کا سپورٹ نہیں ملا میں خود سے ہی کرتی ہوں جمہو آئے کتنا سمیں ہوگئے تھا مجھے دس سال ہوگئے جمہو میں آئے ہوئے اس سے پہلے کیا کرتے تھے پہلے میں جب سٹارٹک میں جمہو آئی تھی میں نروال میں اکھروڑ توڑنے کا کام کرتی تھی فیکٹری میں وہاں پہ بھی ریٹ نہیں ملتے تھے دن کا پانچھے کیجے اکھروڑ توڑ پاتے تھے وہاں پہ دس روپے پندرہ روپے کیجی ملتا تھا اس سے کہاں گھر چلے گا تین ہزار روپے رینٹ ہے میرے روم کا پھر کھانا پینہ کپڑا دکھ تکلیب بھی ساتھ میں ہوتی ہیں اس کے بعد میں نے شو روم میں کام کیا یہاں اپنا رگنات بزار میں وہاں پہ بھی وہ ریسپونس نہیں ملا پھر میں نے یہی سبجی کا کام کھولا تھا تین چار مہینے میں تو پھر تین سو ستر جب ٹوٹا اور پلواما حملہ ہوا تھا اس طرح پہ حالات کافی خراب ہو گئے تھے کام نہیں چلا تھا پھر میری فرینڈ نے ہوتل لائن جوئن کروائی تھی تو پانچ سو سال میں نے اس میں بھی لگایا لیکن وہاں سے بھی صحیح رسپونس نہیں ملا پھر میں تین پانچ سو مہینے سے بیٹھی ہوئی تھی مطلب میرا من نہیں کر رہا تھا کچھ کرنے کا جو سیونگ تھی وہ ختم ہو گئی تھی اب یہی میرے پاس بچا تھا جو کہ میں نے آج یہاں لگایا جمو کشمیر کے رامبن کی رہنے والی یہ مہیلہ اس سمیہ جمو کے ہاری سنگھ جنی کی جیڑیے پارک جو کی ڈوگرہ چو کے پاس ہے انہوں نے یہاں پر جہاں وہ ایک ریڑی جہاں وہ چلانا شروع کی ہے لیکن جناب سلیوٹ ہے سلام ہے اس مہیلہ کے ہونسلوں کو جس نے یہ کہیں کہ جناب اتنی ہمت رکھی ہے جس کی آج سے دس سال پہلے جنی کی دوہزار چودہ میں جب شادی ہوئی تو پریوار میں کافی خوشیاں تھی اور ان کو بھی کافی امیدیں تھی کہ میرا پریوار ایک خوشحال کی جوہب زندگی جیے گا لیکن ناجانے جو موڑ ان کی زندگی میں آیا وہ شاید ہی کسی نے بھی نہیں سوچا تھا اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جب ان کے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہوئی کوئی بچہ نہیں ہوا تو اس کے بعد پتی نے جوہب ان کا ساتھ چھوڑ دیا جو کی کافی زدہ افسوسناک ہے لیکن آج سلیوٹ ہے رامبر کی رہنے والی ان محلہ کو جنہوں نے یہ کہیں کہ ایک ہمت رکھی اور یہ ثابت کیا کہ جناب کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی سو جگہ پر کام کیا کبھی ہوتل میں تو کبھی اکھروڑ تھوڑنے کا تو کبھی کہیں پر جس نے یہاں کا راستہ دکھایا وہیں پر اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے چل پڑی لیکن آج دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی ہمت سے انہوں نے ایک بہت اچھا فریش جوز کارنر یہاں پر کھولا ہے اور ایسے میں جمہوں کے گجر نگر ہو یا پھر گاندی نگر ہو جاننی پور ہو کسی بھی کونے سے اگر آپ اس سمیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ زیادہ تار گجر نگر کی بات کریں باوے کی بات کریں تو کئی سارے لوگ وہاں کے کیونکہ ان کو یہ پارک جو ہوا کافی نزدیک پڑھتا ہے وہ یہاں پر آتے ہیں لیکن ایسے میں اگر آپ یہاں پر آرے ہیں تو جناب ایک بار یہاں کا جوس جو ہوا ضرور پیئے گا تاکہ ان کا جو ہوا روزگار چل سکے کتنی امیدیں ہیں جمہوں کے لوگوں سے کہ کس طرح سے آپ کا کاروبر چلے گا سر جمہوں کے لوگوں سے کافی امیدیں ہیں تو دیکھو اب وہ امیدیں ہماری پوری ہوتی ہیں یا پھر یہاں سے بھی ڈوٹتے ہیں اب وہ تو جمہوں کے لوگوں پر سب سے پہلے اوپر بالے پر جمہوں کے لوگوں پر کہ کتنی سپورٹ کرتے ہیں میری امید تو کافی ہے رشتہ داروں کو پتا ہے کہ آپ نے یہ کام کر شروع کرنے دارے ہیں میں نے کسی کو نہیں بولا اگر وہ میری حلی نہیں کر سکتے وہ میری مدد نہیں کر سکتے تو ویسے رشتہ داروں سے کیا ہی امید لگا تو میرے سے رشتہ ہی توڑ رہے ہیں کیا کیا بولتے ہیں وہ میں جانتی ہوں یا میرا خدا جانتا ہے تو مجھے کسی سے کیا بولنا ہے کسی سے کچھ نہیں بول سکتی ہوں اگر آپ یوٹیوب چلاتے ہیں تو شہناز بلاغ نام کے اس یوٹیوب چینل کے ان کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور یہ رامبن کی رہنے والی شہناز جی ہیں جو کی جمو میں یہاں پر ایک جوس فرش کارنر ان کی طرف سے کھولا گیا ہے یہ کہیں کہ مجبوری تھی یا پھر کیا تھا مجبوری سر ایسے خوشی سے آپ بھی سوچیں نا ادھر روڈ پہ کوئی آئے گا اتنی زیادہ شدید والی گرمی میں یہاں پہ کھڑے نہیں رہ سکتی ہیں لیکن مجھے رہنا تو پڑے گا نا مجبوری ہوتی اسی لئے بندہ بہار آتا ہے درمائیس خوشی سے کوئی نہیں آیا آج تک چلیے جی ہم سلام کرتے ہیں آپ کے سونسلے کو جنہوں نے ایک یہ کہیں کہ ایک بہت بڑا ہمت رکھی ہے سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ مجھے دیکھ کے یہاں پہ آئے یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہاں میری اتنی حیثت کہاں کے مطلب میری ریڈی پہ ایسے کوئی لوگ آئے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ یہاں پہ آئے ایک بات پھر سے جم کشمیر کے تمام لوگوں سے میری اپیل رہے گی کہ اگر آپ یہاں پر نہیں آسکتے ہیں تو ویڈیو کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ کم سے کم اگر آپ ویڈیو کو شیئر کریں گے تو کسی کو تو پتہ چلے گا کہ جناب یہ ہماری رامبن کی ایک محیلہ ہے جنہوں نے جمہو میں یہاں پر مہاراجہ حریسنگ جنہیں کی جی ڈی اے پار کے بہار ایک فرش جیوس کارنر یہاں پر کھولا ہے اور یہاں پر اگر جمہو میں آئے تو جناب کساری جگہوں کا اپنا جیوس پیا ہوگا لیکن ایک بار اس بہن کے ہاتھوں کا بنا ہوا جیوس بھی جو ہاں وہ ضرور ٹیسٹ کریں کیفر برسر بشیق کے ساتھ ڈرینڈر سنٹھاکور جمو